اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علام اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپورٹ دوستو قطر سے ابھی بڑی اچھی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ اومکرون کے بڑھنے کے واسے جو رسٹیکشن پھر سے لاغو کر دیا گیا تھا اس پابندی اور رسٹیکشن کو پھر سے ہٹایا جا رہا ہے اس میں نرمی کی جا رہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی ساری چیز ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ کون کون سی پابندی میں نرمی کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل سکے 29 جنوری سنیچر کے دن سے پابندی میں نرمی کی جا رہی ہے اس سے پہلے قطر میں اومکرون کے بڑھنے کی وجہ سے اسکول اور کالیج کو بند کر کے آن لائن ایجوکیشن کا سسٹم کر دیا گیا تھا لیکن 29 جنوری کے بعد سے پھر سے اسکول اور کالیج میں جا کر کے آف لائن ایجوکیشن لے سکتے ہیں فیجیکلی تعلیم لے سکتے ہیں اس سے پہلے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن 29 جنوری کے بعد میں چھوٹے بچوں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت ہوگی اس میں وضو اور ٹوائلٹ کا سیکشن بھی کھلا رہے گا لیکن تمام پریکوشنری میجز کو اپنانا ہوگا دوستو یہاں پر ایک اور اچھی خبر ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے شاپنگ مالز اور بعض جگہوں پر بینا ویکسین کے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن 29 جنوری کے بعد سے ایسے لوگوں کو بھی ان جگہوں پر اور شاپنگ مالز میں جانے کی اجازت ہوگی لیکن ایسے لوگوں کو ہر ہفتے کورونا کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا اسی طرح ویکسین والا ہو یا بینا ویکسین والا ہو باہر نکلنے پر آپ کے موبل میں احتراز ایکٹیو رکھنا ضروری ہوگا اسی طرح فیس ماسک لگانا بھی ضروری ہوگا احتراز اور فیس ماسک کے رول میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے کھلی جگہ ہو یا بند جگہ ہو تمام جگہوں پر آپ کو ماسک لگانا ضروری ہوگا شاپنگ مالز میں چھوٹے بچے بھی جا سکتے ہیں اسی طرح شاپنگ مالز میں جو ریشٹورینٹ بنے ہوئے ہیں وہ بھی 50% کپیسٹی کے ساتھ میں اپنے کام کو کنٹینیو کر سکے گا آم پبلک مارکیٹ ہفتے وار کھولے رہیں گے اس میں بچے بھی جا سکتے ہیں ہولسل مارکیٹ 75% کپیسٹی کے ساتھ میں کھولے رہیں گے اس میں بینا ویکسین کے اور ویکسین کے دونوں لوگ جا سکتے ہیں اسی طرح بچے بھی جا سکتے ہیں سیلون 50% کپیسٹی کے ساتھ میں کھولے رہیں گے اس میں ایک ساتھ دو بچے جا سکتے ہیں دو بچوں سے زیادہ ایک ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوگی اگر ڈرائیوینگ اسکول کی بات کی جائے تو جہاں پر ڈرائیوینگ سیکھنے والے 75% سے زیادہ ویکسٹی ہوں گے تو ایسے اسکول 100% کپیسٹی کے ساتھ میں کھول سکیں گے اگر سیکھنے والے 75% سے کم ویکسینیٹیڈ ہیں تو اس اسکول کے بھی ایکٹیویٹی 75% تک ہوگی کھولی جگہ پر جن ہوتلوں اور کائفے والوں پاس میں کلین قطر کی طرف سے سارٹیفیکیٹ ہے تو ایسے ہوتل اور کائفے والے فل کپیسٹی کے ساتھ میں اپنی ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکیں گے جس کے پاس میں کلین قطر کی طرف سے سارٹیفیکیٹ نہیں ہے وہ 50% تک کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو فیملی ویزیٹنگ اور شادی بیعا والا رول پہلے کی طرح اس میں کسی طرح کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے گھروں میں بند جگہوں پر ایک ساتھ دس لوگ مل بیٹ کر کے باتچیت کر سکتے ہیں جبکہ گھروں میں کھلی جگہوں پر پندرہ لوگ ایک ساتھ مل بیٹ کر کے باتچیت کر سکتے ہیں پبلک پارگ کورنیش اور سمندر کی کنارے ایک ساتھ پندرہ لوگ مل بیٹ کر کے باتچیت کر سکتے ہیں لیکن ان تمام جگہوں پر فیس ماسک لگانا ضروری ہوگا چھوٹی گاڑیوں میں ڈرائیور کو ملا کر کے صرف چار لوگ ایک ساتھ بیٹ سکتے ہیں میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ 75% کپیسٹک ساتھ کھولے رہیں گے اسی طرح کمپنی کی وہ ورکر جو کہ بس کے ذریعے جاتے ہیں تو بس میں 75% لوگ بیٹ سکتے ہیں ایک وقت میں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی اس میں اور بھی بہت ساری چیز ہے لیکن میں خاص کر کے انہیں چیزوں کو کور کیا ہوں جو کہ ایک عام ورکر کو جاننا ضروری ہے قطر کے بارے میں روزانہ سیدھر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ